hi guys how are you i hope کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو چنوی پجاب کی اسلامی یونیورسٹی جو کہ بہاوالپور میں واقع ہے old campus کہا جاتا ہے اسے اس کے ہم آپ کو سیر کراتے ہیں یہاں پہ ہم بھی ایک admission کی سسلے میں آئے ہوئے ہیں اور admission کراتے ہوئے جو ہمیں problems create ہوئے ہیں وہ ہم آپ سے discuss کرتے گے یہ اب ہم یونیورسٹی کے اندر انٹر ہو گئے ہیں یہ grounds ہیں یونیورسٹی کے اندر انٹر ہوتے ہی سائٹس پہ کافی سردی ہے سردیوں کا موسم ہے تو دیکھیں یہاں پہ کافی لوگ بیٹھ کے study بھی کر رہے ہیں اور دوب میں بیٹھنے کا مزہ بھی لے رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ students بیٹھے ہوئے ہیں یہ خوبصورت سے درخت لگے ہوئے ہیں plants لگے ہوئے ہیں جو کے خوبصورتی کو صاف نمائع کر رہے ہیں اب ہم admission cell کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا admission کتنے جلدی میں اور کیسے ہوتا ہے اچھا سارجی یہ بتائیں admission کا کیا ہوا آپ کا admission کا یہ ٹھیک ہو گیا اچھا جیسا کہ آپ کو پتا چلا ہوگا کہ یہاں لوڈ شیٹنگ کا پروپلم ہے ڈوکن بھی لے لیے ہے جب بھی ڈوکن لیا جائے گا تو اپنی باری کا ویڈ کیا جاتا ہے باری سے پہلے لوڈ شیٹنگ کا ویڈ کے جاتا کہ لائٹ کب آئی کی تو ہمارا process سٹارٹ ہوگا اپنی باری پہ تو یہ students ہیں کچھ آ رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں تو ہم بس اب یہ admission cell کی طرف ہی رواندوہ ہیں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ یہاں پہ نیو admission کے لیے آئیں تو یہاں پہ کسی senior students کو یا اپنی کسی رشتہ دار کو جو کہ یہاں سے اپنی study complete کر چکے ہوں ان کو ساتھ میں لے کے آئیں تاکہ ان کو یہاں کے departments کا اور یہاں کی file کا submit کرنے کا طریقہ کار کا پتہ ہو اگر نہ بھی ہوں تو اس کے علاوہ بھی اب admission cell کے ساتھ ہی کچھ help desk لگا دئیے گئے ہیں جہاں پہ file کا process ہوتا ہے کچھ photocopier machine ہیں اور وہ اپنی file بناتے ہیں آپ کے documents جو اس میں لگنے ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں plus composing computers کا بھی سہولت ہے یہاں پہ آپ کو کوئی pick چاہیے ہیں تو وہ بھی agent pieces پہ جہاں سے نکل آتی ہیں یہ دیکھا جائے تو admission cell کے درمیان میں bank ہے اور اس کے ساتھ ہی law department ہے اوپر والے سائٹ پہ اور ساتھ ہی یہ help desk ہے جہاں پہ یہ سب لوگ ٹھہر کے اپنے form fill کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ students کر رہی ہیں تو اس کے بعد ہی جب file complete ہوگی تو اس کے کچھ copies ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ submit کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ وہ ہمارے help desk بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ہر facilities موجود ہے یہ سب بھی لوگ اپنے parents کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کچھ اکیلے ہیں ہوئے ہیں تو یہ اپنی file کی process کو complete کروا رہے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتا چلیں یہ law department ہے یہ اوپر کی طرف ساتھ میں bank ہے جہاں پہ ہم چلان فارم پے کرتے ہیں اور باقی فیسز وغیرہ کا process ہوتا ہے یہ سب لوگی admission کے حوالے سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں جی guys امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگ رہی ہوگی آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا اب میں آپ کو باقی جگہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ university کا point site ہے جہاں پہ سارے points ٹھائرتے ہیں ان کے جو شلولز ہیں timingیاں وہ ویسے ہر students کے پاس ہوتے ہیں آنے جانے کے تو بھاولپور کے اندر ہی کافی campus ہیں جو کہ یہاں سے وہاں تک لے کے جانے میں ہماری یہ بسیس جو points ہیں یہ ہماری مدد کرتے ہیں اور یہاں کا جو staff ہے mean drivers بغیرہ وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں کہ کون سا point کہاں پہ جائے گا اس کا route کون سا ہے اور وہ کس time پہ یہاں سے نکلے گا ساتھ میں ہی parking ہے آپ کو بائک سے نظر آ رہے ہوں گے یہ gate ہے entrance بھی اور exit بھی یہ main gate تو نہیں ہے لیکن point gate کہا جاتا ہے اس کو یہ اگر آپ دیکھیں تو سامنے ہی آپ کو admission سے نظر آ رہا ہے میں آپ کو close کر کے دکھاتا ہوں یہ admission sale ہے جہاں سے چلان فارم issue ہوتا ہے یہ canteen ہے یہاں بیٹھ کے ہم نے بھی چائے پیئے ہیں یہ کچھ points ہیں کچھ سٹاف کی parking ہیں یہاں پہ اور یہ points یہ ہمیں یہاں سے اور campus میں لے کے جاننے میں مدد کرتے ہیں یہ دیکھیں جی جو آپ کو یونی فارم میں لوگ نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے old students ہیں اور جو families کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ جو ہے اپنا night mission کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں دیکھیں جی یہ old students ہیں یہ bike کی parking ہے یہاں پہ یہاں پہ motor bike ٹھڑھاوکے پھر اپنے classes میں یا پھر اپنے campus میں points کے ذریعے جائے جاتا ہے دیکھیں جی سب لوگ ہی پڑھائی کے سسلے میں آئے ہوئے ہیں کچھ باولپور کی ہیں کچھ other cities کی ہیں یہ دیکھیں جی